السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے رب جلیل کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ السی کے حوالے سے ہے اور جتنے بھی دوست ہمارے دیکھنے والے سننے والے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل حکیم حافظ فرہان حربل ہیلتھ کیر سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ہماری معلوماتی ویڈیو آئے وہ آت تک پہنسکے تو اس کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دوں یہ بڑی ہی مفید چیز ہے اور اس کا تعرف تھوڑا سا آپ کو کروا دوں یہ پاکستان اور ہندوستان میں کسرہ سے پائی جاتی ہے روس میں مصر میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے فوائد انتہائی زیادہ ہیں اس کو انگلیش میں فلیکسیٹ کہتے ہیں ہندی میں اس کو السی کے نام سے پکارا جاتا ہے فارسی میں اس کو تخم کتان کہا جاتا ہے یہ عام مشہور چیز ہے ہر پنسار سٹور سے مل جاتی ہے اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولیسٹرول کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ مشہور اس چیز کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانے کے درمیان پانی کا استعمال کھانے سے فوراں پہلے پانی کا استعمال اور کھانے کی جو ہماری روٹین ہے وہ اچھی نہیں ہے اس میں ہم تلیحی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اگر آپ السی کا استعمال روٹین میں لے آئیں تو اس سے کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور جو اس کے فائدے ہیں اس میں مٹاپا نہیں ہونے دیتا ہارمونز کی خرابی کے لیے بہترین چیز ہے اس کے علاوہ کینسر کی ابتدا میں اس کو کنٹرول کرنے میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے اس کے علاوہ گلٹییں جو جسم میں گلٹییں بن جاتی ہیں ان کو تحلیل کرتا ہے جو جو جسم میں گلٹییں بنتی ہیں چونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے تو اس لیے ان کو یہ تحلیل کر کے ختم کر دیتا ہے یہ بہترین چیز اور گلے کے لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے جب آپ گلے میں استعمال کریں گے اس کے لیے آپ السی کو تین ماشا لے لیں اس کے بیج تخمے السی اور ملٹھی لے لیں ڈیڑھ ماشا مکشر یعنی کہ چھلی ہوئی اب آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لیں اب آپ پانی لے لیں تقریباً ایک سے دو کپ اس میں اس کو آپ پکائیں اس کے بعد اس کو پن کر چھان کر وہ آپ کا کہوہ تیار ہو گیا اس میں آپ شہد ملا کے تو اس کو استعمال کروائیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے یہ گلے کے لیے گلے میں سوزش ہو ٹانسلز کا مسئلہ ہو گلے میں خراش ہو کھانسی ہو پھر پھڑوں کے اندر بلغم جم گئی ہو اس کے لیے اس کا بہترین علاج ہے اس چیز کا اگر اس میں آپ لوکے سپستان یا تودھ سیاہ ملٹھی والا اگر آپ اس میں شامل کر لیں تو اس کا ریزلٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کو اگر آپ قوت با کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ السی سو گرام لے لیں سو گرامی آپ شہد لے لیں اس میں کالی مرچ آپ تیس گرام لے لیں اور اسگندنا گوری پچاس گرام ان ساری چیزوں کو پہلے تو چیزیں لے کے پاؤنڈر کر لیں اس کے بعد شہد شامل کر کے آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں بہترین چیز ہے اب اس میں آپ کو السی کا تارف بھی کروا دیا اب السی آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی ہے یہ السی کے دانے ہیں اس کلر کی یہ ہوتی ہے یہ اس کو غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ جب بھی لینے جائیں پنساس طور پر آپ کو یہ پتہ ہو السی کی سراکی ہوتی ہے اس کے بعد عام مشہور ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ السی کی پنیاں کھائی جاتی ہیں خاص کر کے جب یہ موسم آتا ہے جس میں خشکی اور سردی بڑھ جاتی ہے اس میں السی کی پنیاں کھائی جاتی ہیں ہمارے اباؤ اجداد وہ اس کو بڑا روٹین سے کھاتے تھے ہم لوگ بھی الحمدللہ ہر سال یہ بناتے ہیں اور ہر سال کھاتے ہیں اور اس کے کھانے کی وجہ سے آپ سردی میں سردی سے بھی بچے رہتے ہیں اور خشکی سے بھی بچے رہتے ہیں اور خشک خارج سے بھی بچے رہتے ہیں تو یہ السی کی پنی میں نے سامنے ہی رکھی ہے جو ہم نے بنائی ہے یہ اس طرح یہ اس کی پنی بنتی ہے بہترین زلٹ ہے اس کا پٹھوں کے لیے کمزوری کے لیے یہ اسابی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے آپ صبح کے ناشتے میں یہ پنی لیں ساتھ دودھ پینا چاہیں دودھ پی لیں چائے پینا چاہیں چائے پی لیں بہترین غزہ ہے صبح کا ناشتہ آج کل اس موسم میں آپ کا یہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کا کولیسٹرول کے علاوہ بلڈ پریشر کو نارول رکھتی ہے اس کے علاوہ گیس کے لیے کبز کے لیے شوگر کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کا استعمال آپ جب بھی کریں اس کو کوٹ لیں نہیں تو اگر آپ چبا کے کھانا چاہیں ثابت نہ اسے نگلے اسے آپ چبا کر استعمال کریں اور ساتھ کوشش کریں نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ کا استعمال کیا جائے تو اس کے بہترین فائد ہیں جب بھی کھائیں سے آپ کوشش کریں کھانے سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے پہلے استعمال کریں یا کھانے سے تین گھنٹے بعد استعمال کریں اور آپ اس کے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں یہ پھوڑے اور پھنسییں جو ہو جاتی ہیں ان کو پکانے کے لیے اس کا ریزلٹ بہترین ہے آپ السی لے لیں تقریباً پچاس گرام یا سو گرام آپ السی لے لیں آپ اس کے برابر پانی لے لیں اس میں آپ اس کو پکائیں آہستہ ایسا وہ لیپ سا بن جائے گا جب وہ لیپ تائب بن جائے تو آپ اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد رائی کا پودر بنا کے جہاں پہ وہ پھوڑا یا پھنسی ہے یا ورم ہے وہاں پہ تھوڑا سا وہ چھڑکا لیں اور پہلے اس سے تیل کوئی بھی آئل لگا لیں اس کے بعد اس کا لیپ کریں یہ ورموں کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا فوری طور پہ وہ جو پھوڑا ہے آپ لگائیں گے انشاءاللہ اسی دن یا اگلے دن وہ پک کر خارج ہونا شروع ہو جائے گا بہترین چیز ہے یہ پھوڑوں کے لیے اس کے علاوہ گلے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بہترین اگر کوئی جل جائے اس کے لیے بڑا اس کا بہترین رزلٹ ہے آپ چونے کا پانی لے لیں اور اس کے بعد السی کا پائل لے لیں ان کو مکس کر لیں مکس کر کے آپ جو جلا ہوا حصہ وہاں پہ لگائیں گے تو یہ زخموں کو بھرتا بھی ہے جلن بھی نہیں ہوگی اور در سے بھی بچے رہیں گے تو ناظرین یہ السی کے فوائد تھے اس کے فوائد اس سے بھی بڑھ کر ہیں ہارمونز کی خرابی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے اس کا رزلٹ بہت ہی بہترین ہے جن عورتوں کو مہواری نہیں آتی بند ہو گئی ہے ان کے لیے بہترین چیز ہے وہ اس کے استعمال آدھی چمچ صبح آدھی شام اگر نیم گرم دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں گی تو ان کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا سوزش کے لیے بہترین چیز ہے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے مٹاپا جو آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی آپ آدھی چمچ صبح آدھی شام کھانے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ ایک مہینے میں آپ کو رزلٹ ملے گا کافی زدہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا لیکن پانی جب بھی آپ پیئیں عام روٹین میں تو پانی کو کوشش کریں ایک گلاس نیم گرم پانی اگر آپ پیتے ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں اور ایک حصے کے بیس سے تیس سپ لیں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا ویٹ پڑی جلدی ریڈیوز ہوگا کم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح پیار محبت رکھا کریں ہماری ویڈیو کو سن کے ہماری حوصلہ افضائی کیا کریں ہمیں کومنٹس کیا کریں تو انشاءاللہ اسی باملے کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ